زوہیب کی والدہ کا لہجہ بہت سخت ہوتا ہے وہ سکینہ کی والدہ سے کہتی ہے کہ بھائی صاحب سے کہہ دینا کل تک اگر نوکری نہ لگی زوہیب کی تو پھر ان کی بیٹی کی کل کو تلاق پہنچ جائے گی ادھر شیبرا اپنی جنیورسٹی میں ٹاپ کرتی ہے یہ بہت خوش ہوتی ہے لیکن اس بیچاری کی خوشی تو ماتم میں بدل جاتی ہے کیونکہ اس کی پھوپو دھمکی دے کر جاتی ہے کہ کل تک نوکری زوہیب کو نال ملی تو پھر سکینہ کی تلاق پکی سمجھے شیبرا جانتی ہے کہ اس کا والد کبھی بھی اپنے اصول نہیں توڑے گا اس کی برسوں کی کمائی ہے اس کی ایمانداری اس نے نہ کبھی سفارش کی ہے نہ کسی سے رشوت لی ہے اور نہ ہی اپنے دفتر کا پیسہ کھایا ہے اب وہ کبھی بھی زوہیب کی نوکری کے لیے سفارش نہیں کریں گے جو ہونا ہے وہ ہو جائے ادھر سکینہ کی والدہ اور سکینہ بہت پریشان ہوتی ہیں وہ بھی جانتی ہیں کہ سلمان صاحب اپنے اصول کبھی بھی نہیں توڑیں گے انہیں یقین ہے کہ زوہیب سکینہ کو تلاق دے دے گا سکینہ کی والدہ اور سکینہ دونوں بستر سے لگ جاتی ہیں گھر میں ماتم سا سما ہوتا ہے گھر میں نہ ہی کھانا بنتا ہے سلمان صاحب بھی بغیر کھانا کھائے ہی دفتر چلے جاتے ہیں تو پھر فضل بخش سوچتا ہے کیوں نہ سکینہ کی پھپوں کے پاس جائے جائے اسے ڈرائے دھمکایا جائے اسے کہا جائے کہ اگر تم نے تلاق دی تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا اسی طرح فضل بخش زوہیب کی گھر پہنچ جاتا ہے وہاں پہ سکینہ کی پھپوں کا بازو پکڑ کے اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے سکینہ کو تلاق دلوائی تو تم جانتی نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تو سکینہ کی پھپوں چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے وہ زوہیب کو آوازیں دیتی ہے کہ زوہیب دیکھو تمہارا مامو اپنے ہتھکنڈوں پہ اتر آیا ہے اس نے اصلیت اپنی دکھانی شروع کر دی ہے اس نے یہ گھنڈا بھیجا ہے مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ مجھے مار رہا تھا تو فضل بخش جیسے ہی زوہیب کو دیکھتا ہے وہ جھٹ سے ہاتھ جوڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آنٹی جی میں تو آپ سے معافی مانگ رہا ہوں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ آپ سکینہ کو طلاق مت دلوائیں میں کیسے جورت کر سکتا ہوں کہ آپ سلمان صاحب کی بہن ہیں میں آپ کو دھمکیاں دوں میرے اتنی مجال ہے میں تو آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ سکینہ اور زوہیب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اگر آپ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیں گے تو بہت پریشانیاں ہوں گی ویسے بھی آپ کے بھائی صاحب یہ بات برداشت نہیں کر سکیں گے آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے بھائی کو کچھ ہو جائے آپ آرام سے بیٹھ کر ان سے بات کریں تب ہی اس مسئلے کا حل نکلے گا تو سکینہ کی پھوپو کہتی ہے تم بڑے ڈرامے باز ہو تمہاری شکایتوں میں بھائی جان کو آج جا کر لگاتی ہوں کہ انہوں نے تمہیں بھیجا ہے مجھے دھمکیاں دینے کے لیے زوہیب دیکھو یہ ڈرامے کر رہا ہے تمہارے آنے سے پہلے یہ مجھے دھمکیاں دے رہا تھا جواب میں فضل بخش کہے گا نہیں زوہیب صاحب میں اتنی حمد نہیں کر سکتا میری اتنی جورت کہاں ہے کہ میں آپ کی امی کو دھمکیاں دوں فضل بخش بیچارہ بس میں بیٹھ جاتا ہے تاکہ زوہیب کو دکھا سکے کہ میں ایک گریب ہوں ان کے دروازے کے سامنے سے بس گزرتی ہے وہ اس بس میں بیٹھ جاتا ہے اگر گاڑی پہ ان کے گھر کے سامنے آیا کہیں زوہیب یا کوئی محلے والے دیکھ نہ لوئے جیسے ہی یہ بس میں بیٹھتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا یہ سیٹ پہ بیٹھنے لگتا ہے تو ساتھ ایک عورت بیٹھی ہوتی ہے وہ اسے زور سے دھکا دیتی ہے اور کہتی ہے اندے ہو گئے ہو کیا کر رہے ہو میری گوتھ میں بیٹھ ہو گئے کھڑے ہو جاؤ فضل بخش بیچارہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جیسے ہی جمپ لگتا ہے کبھی یہ کسی کی گوتھ میں گرتا ہے ساری بس والوں سے یہ بیٹھ کرواتا رہتا ہے انہیں ہاتھوں سے چائے بنا دو میں نے قسم سے صبح سے کچھ نہیں کھایا بہت بھوک لگی ہے جواب میں شبرہ کہتی ہے کہ پھپو آئے گی ان کے لئے چائے بنے گی تو پھر تم بھی پی لینا تو فضل بخش کہے گا کیا تم میرے لئے چائے نہیں بناوگی انہوں نے تو چائے نہیں پینی وہ تو خون پیتی ہیں جواب میں شبرہ کہتی ہے نہیں میں اب مصروف ہوں میں تمہارے لئے چائے نہیں بنا سکتی اس لئے تم یہاں سے جاؤ تو فضل بخش کہتا ہے کیا میں جاؤں آپ میرے لئے چائے نہیں بنائیں گی جواب میں شبرہ کہتی ہے نہیں جاؤ تم جواب میں فضل بخش کہتا ہے میں یہ با جا کر آنٹی کو بتاتا ہوں پھر تم مجھ سے معافی بھی مانگو گی اور میرے لئے چائے بھی بناو گی اس لئے بہتر ہے کہ تم اٹھ کے میرے لئے چائے بنا دو تو پھر شبرہ فضل بخش کے لئے چائے بنا کر اسے پیش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے یہ لو پی لو چائے پھر سکینہ کی پھوپو آ جاتی ہے ساتھ میں اس کے زہیب ہوتا ہے اور سکینہ کی پھوپو جو کہ کسی سے ڈرتی نہیں اس کے موں میں جو بھی آتا ہے وہ کہہ دیتی ہے آتے ہی وہ اپنے بھائی سے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ بھائی آپ تو اوچھے ہتھ کندوں پہ اتر آئے ہیں آپ نے اس کو بھیجا تھا مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے اس نے میرا بازو پکڑا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں آپ کا وہ حشر کروں گا کہ آپ جانتی نہیں یہ سب آپ کی وجہ سے اس لڑکے نے مجھے کہا ہے جواب میں فضل بخش کے موں پہ سلمان صاحب زور سے تھپڑ ماریں گے اور کہیں گے تم کیا ہو موالی گنڈے ہو تم میری بہن کے گھر کیوں گئے کیوں جا کے انہیں دھمکیاں دی تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ہمارے ذاتی معاملات میں انٹرفیر کرو فضل بخش بیچارہ بہت پریشان ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے کمرے میں چلا جائے گا مول ٹکا کے وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے تو شیبرہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے پانی دیتی ہے اور کہتی ہے دیکھا تم نے بابا جان کے غصے کو ابھی تک تم نے ان کا پیار دیکھا تھا وہ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں وہ کسی کی خاطر اپنے اصول نہیں توڑتے زوہیب کی والدہ اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی صاحب بات تو صاف ہے جب تک زوہیب کی نوکری نہیں لگے گی میں سکینہ کی رخصتی کر کے اسے اپنے گھر نہیں لے کے جاؤں گی لیکن سلمان صاحب بھی اپنے زید پہ اڑے ہوئے ہیں کہ وہ زوہیب کی سفارش نہیں کریں گے پھر سلمان صاحب کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے وہ فضل بخش کے کمرے میں جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے کہ بیٹا مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا لیکن تم نے بھی تو اچھا نہیں کیا تمہیں میری بہن کی گھر نہیں جانا چاہیے تھا جواب میں فضل بخش کہتا ہے میں تو انہیں سمجھانے گیا تھا کہ اس طرح رشتے ختم نہیں کیے جاتے میں آنٹی کو اور سکینہ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا پھر فضل بخش دفتر میں جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح زوہیب کی نوکری تو لگوانی ہے وہ زوہیب کے کاغذات سلمان صاحب کے دفتر میں سے اٹھائی گا اور کسی بڑے آفیسر کے پاس لے کے جائے گا تاکہ زوہیب کو جواب کے لیے نامزد کیا جائے اس طرح زوہیب کی جواب لگ جائے گی اور اس کا لیٹر اس کے گھر میں پہنچ جائے گا پھر زوہیب کی والدہ کہے گی تم مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تماشا نہ کروں اگر میں اپنے بھائی کو اور بھابی کو دھمکی نہ دے کر آتی تو آج تمہاری جواب نہیں لگنے تھی یہ بھائی صاحب نے ہی سفارش کروائی ہے اپنی بیٹی کی خاطر ادھر سلمان صاحب بھی پریشان ہوتی ہیں کہ کس طرح زوہیب کی جواب لگ گئی پہلے تو اس کا نام نہیں آیا تھا اب اچانک سے اس کی جواب لگ گئی پھر سلمان صاحب سوچتے ہیں ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی پہلے انہوں نے زوہیب کا لیٹر اس کی گھر نہیں بھیجا ہوگا بھول گئے ہوں گے اب بھیجا ہوگا ادھر سلمان صاحب خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے زوہیب کی جواب لگی اور اس کی بیٹی اپنے گھر کی ہوگی تو سلمان صاحب شکرانے کے نفع لدا کرتی ہیں کہ اسے اپنا اصول نہیں توڑا اور اللہ نے اس کی عزت بھی رکھ لی سکینہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب فضل بخش نے کیا ہے اس لئے وہ فضل بخش کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ شمیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم دونوں کو جدا ہونے سے بجا لیا ورنہ میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گی میں نے خود خوشی کر لینی تھی جواب میں شمیر کہے گا تمہیں اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے شمیر سکینہ سے مزاق کرتا ہے ویسے تمہاری پھپو ہیں چڑیل